نمشکار میڈیا بول کے تیتیسویں انگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے پاس اس اپیسوڈ میں بات کرنے کے لیے بہت سارے بھی شہر لگ بھگ آدھے درجن بھی شہر تھے جن پر ہم بات کر سکتے تھے لیکن ہم نے تیہ کیا کہ اس بار دلیتوں پر اتیچار کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور خاص کر جس طرح اچھال آیا ہے جس طرح تیجی آئی ہے ہریانہ میں اتر پردیش میں مدی پردیش میں اس طرح کے راجیوں میں خاص کر بہت تیجی سے اپرات کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اور بربرتہ کی ایک مثال قائم ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ سارے پہلے کی کرتیمان دھہ رہے ہیں لیکن میڈیا میں بھارت کے میڈیا میں خاص کر مکہ دھارا کے میڈیا میں ان کو لگ بھگ نظر انداز کیا جا رہا ہے اگر پرنٹ میڈیا کو دیکھیں اور نیوز پورٹلز کو دیکھیں صرف یہیں ان کی ریپورٹنگ ہو رہی ہے لیکن چرچہ کا ویشائے جو بحث ہے جو پرائم ٹائم کی بحثیں ہوتی ہیں ٹیلیویزن میں وہ لگ بھگ اس ویشائے پر گائب ہیں انگریجی کے چینلوں میں کچھ خبریں آئی ہیں لیکن ہندی کے چینلوں میں ایک طرح کی خاموشی ہے یہ کیوں خاموشی ہے اگر ہم دیکھ رہے تھے لگاتاری سپتاہ میں دوائر سکرول قوینٹ یا فرس پوسٹ اس طرح کی جو نیوز پورٹلز ہیں ان کے علاوہ ہندو ہندین ایکسپریس ایون ہندو سان ٹائمز نے ریپورٹنگ کی ہے لیکن اگر ٹیلیویزن چینلوں کو آپ دیکھئے اتنے سارے چینل ہر دن چیختے رہتے ہیں نو جانے کیا کیا کہتے رہے ہیں مردنگ بجاتے رہتے ہیں ڈھولک بجاتے رہتے ہیں ایک ہی طرح کا ایک ہی دھنکا لیکن وہاں یہ جو ایشو ہے سماج کا اتنا بڑا ایشو وہ گائب ہے کیوں گائب ہے ہم اسی وشہ پر چرچہ کریں گے اور ساتھ میں یہاں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہریانہ گینگ ریپ کے معاملے میں سمبردھی کا ہریانہ لوگ کہتے ہیں پرگشیل راج ہریانہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا راج جس نے وکاس کے سارے سبھی اصوبوں کے لئے ایک موڈل پیس کیا ہے آخر وہاں گینگ ریپ سب سے ادھک پورے دیش میں کیوں ہو رہا ہے مدی پردیش بلاتکار کے معاملے میں کیوں سرو پری ہے آخر اتر پردیش میں دلیتوں پر اتیچار سب سے ادھک کیوں ہو رہا ہے بیہار میں اس کے مقابلے کم ہو رہا ہے لگاتار سنکیہ کم ہوئی ہے لیکن ان صوبوں میں کیوں بڑھ رہا ہے ہم اسی وشہ پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وشہ پر بات کرنے کے لئے دو خاص بیمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کوشل پوار کوشل پوار سویم ہریانہ سے آتی ہیں اور انہوں نے بہت سارے وشہوں پر خاص کر دلیت ایشوز پر انہوں نے کام کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں پوروڑی ماجوشی ورشت پترکار شروعات کوشل ہم آپ سے کریں گے آپ ہریانہ سے آتی ہیں اس سماج کو بہت بہتر ڈھنگ سے سمجھتی ہیں ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہریانہ کا جب نرمان ہوا اور ہریانہ کو جس طرح سے آرتھک خاص کر کسی شہتر کسی اتپادن شہتر میں کافی اچھی استطیق اس کی بنی تو ایک دیش میں کہا گیا کہ یہ ہریانہ مارڈل راجہ ہے مارڈل راجہ ہے دوسرے اسٹیٹس کے لیے لیکن ایسے سمرد راجے میں جہاں واقعی انفلسٹرکشر ہے جہاں اتپادن ہے جہاں ان چیزوں کا لوگوں اور لوگوں کے رشتوں میں جو بدلاؤ دیکھنا چاہیے تھا جو بہتر بدلاؤ دیکھنا چاہیے تھا آخر ویروپ کا اور وکرتی کا یہ دور کیوں آیا ہے کہ گینگ ریپ کے معاملے میں آپ کا پردیش یعنی ہریانہ سب سے اوپر ہے اور میری جو جانکاری ہے کہ محلاؤں کے خلاف اور دلیتوں کے خلاف اتیاچار کی کیسیج ریکارڈ نہیں ہو رہی ہیں اسی لیے انسی آر بی کے دوہزار سولہ کے آنکڑے میں وہ سنکھیا کم دیکھتی ہے گینگ ریپ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو تو یہ آخر کیوں ایسی سٹھیتی ہے ہریانہ کی دیکھیں ہریانہ میں کہاوت پرسید ہے کہ دودھ دائی کا کھانا میرا ہریانہ یہ صحیح ہے کہ ایک وقت میں ایسا رہا ہے اور ایک وقت میں یہ بھی رہا کہ گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی اس کے باوجود کہ وہاں پر جاتی واد بہت گہرے روپ میں رہا ہے ایک طرف جہاں آرثیق روپ سے سمپن ہریانہ ہے وہیں پچھلا پن سب سے زیادہ ہے اگر بانگر اور خادر ہریانہ جو دو بھاگوں میں مکھے روپ سے ویبھاجی تھے بانگر جو زیادہ بیک ورڈنس کا ایریا ہمارے ہریانہ میں گنا جاتا ہے اور خادر تھوڑا سا کریشی کے اکشتر میں بھی اور آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ جو بانگر اور خادر کی جو بیلٹ تھی ہمارے سامنے اس میں بھی ایک وقت یہ رہا کہ جہاں جاتی وعدہ چرم کی سیما پر بھی رہا لیکن بدلے کی جو بھاونہ تھی یا پھر گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی لیکن دھیرے دھیرے ایک ایسی سنسکرٹی پنپتی جاری ہے آپ تیکھئے فورڈ گانوں کا راگنیاں ایسی ایسی راگنیاں گائی جاتی ہے جس میں کھاؤ پی اور لوٹو اور ہاتھ نہ ہو مرد اور عورت دونوں مل کر گاتے ہیں اور مرد اس میں شراب پیتے ہیں اور سریاں پیسہ فینکتے ہیں ایسی ایسی راگنیاں جو کبھی راگنیاں میں بھی ایک ورچش رہا پرشوں کا اور ان راگنیاں کو ایک خاص ایک ادیشی رہا تھا جیسے آپ اس کی سنسکرٹی کو لینا یا پھر سانگ کی جو پرمپی راگنیاں بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا ایک خاص وجہ مجھے لگتا دکھائی دے رہی ہے جو ایک بھوکتا وادی سنسکرٹ بجار وادی کی سنسکرٹ بیروش گاری کی سمسیا یوت کے پاس کوئی کام نہیں ہے لیکن جس طریقے سے دیرے دیرے ریجنیتی بھی اس کا استعمال جس طریقے سے کرتی آ رہی ہے اس سے گینگ ریپ بہت بری طرح بڑھا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے چالیس گھنٹے میں لگ بھگ چار گینگ ریپ ہمارے سامنے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سمیدن چلچہ ہے کسی بھی 13 جنوری سے 19 جنوری کے بھی اس میں آٹھ ریپ کانڈ ہوئے ہیں جس میں گینگ ریپ بھی ساملل ہیں صرف 13 اور 14 تاریخ کو دیکھیں چار گینگ ریپ اس میں اتنے بر بر طریقے سے ہوئے ہیں کہ منشیتہ شرم سار ہو جائے اور آپ کو میں بتا دوں NCRB یہ کوئی میرا آکڑا نہیں ہے یہ بھارت سرکار کا NCRB کا لیٹسٹ جو آکڑا ہے اس میں ہریانہ گینگ ریپ جو ہوئی ہیں گھٹنائیں وہ ٹوٹل 191 ہوئی ہیں پورے دیش میں سب سے ادھیک سب سے ادھیک اور عام بلات بلاتکار جو ہوئے ہیں 996 ہوئے ہیں اور ہریانہ میں مرڈر جو ہیں 1057 ہوئے ہیں 1057 یہ مانا جا رہا ہے کہ بلاتکار کے جو معاملے ہیں وہ دوسرے سوبوں کے مقابلے اس لیے کم درج ہو رہے ہیں 996 کے وال کیونکہ دوسرے پردیشوں میں بہت زیادہ ہیں ریپ وہ اس لیے کم درج ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر شرم کے مارے یا دباؤ کے مارے سامنتی ایک ورچسو کے ناتے درج نہیں ہو رہی ہیں کیسے بہت ساری دوسری بات کی پولیس بھی پرشاسن کے کہنے پر ٹاپ ایڈمیسٹریشن کے کہنے پر درج نہیں کر رہی ہے گینگ ریپ کے معاملے ہتیا کے معاملے جب دونوں جڑوا ہو جاتے ہیں تب وہ ریپورٹ کیے جا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے آپ دیکھیں کیا بھی پکش کا یا پرتیرود کا یا آئی جی آئی جی نے کہا ہے مشرہ جی ہیں انہوں نے سامنے میڈیا کے سامنے یہ کہا یہ سماج کا حصہ ہے آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا اور چار گھنٹے تک ڈیڈ بوڈی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے کتنا مطلب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جو بیسکلی ہریانہ کا جو چریتر ہے جو پرشاشک میں ہے جو نوکریوں میں ہے ایک خاص ورگ کا پرتنی دیتا ہے کیونکہ وہ وہیں سے آتے ہیں وہ لوگ اور اسی سے سمبندیت کرتے ہوئے یہ چیز بہت عام لگتی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ بیان دیے جاتا ہے بار بار ابھی آپ دیکھیں نا ہریانہ چرچہ مت کریے اگر آپ اس کو چرچہ کریں گے تو اس کو بڑھا دیتا ہے چھپی بڑھا نہیں دیتی یہ ایک بہت بڑی راشتری اپراد ریکارڈ بیورو جو پندرہ اور سولہ کا جو ریپورٹ دے رہا ہے وہ یہ مانتا ہے ان کا کہنا ہے ہماری ریپورٹ نہیں ان کی بیہار میں تب ٹیلیویزن چینللوں میں اور پرنٹ میں بھی جملہ اچھلتا تھا جنگل راج جنگل راج لیکن ابھی کھٹر راج کو یا یوگی راج کو کوئی جنگل راج کہانے کی کا دوسرہ نہیں کر رہا ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ابھی ہریانہ کی ہم بات کر رہے وہ امبیٹ کر کی پرتیما یا امبیٹ کر کے بارے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیوتاؤں کے بارے سوچو سب سے بڑے تمہارے دیوتا امبیٹ کر ہیں جنہوں نے تم کو liberate کر آیا ہے اور liberation کا راستہ دکھا ہے اس ناتے اس کو پیٹا گیا اور یہ نہیں بلکل راج سمند کے راج سمند کا کیس ہوا تھا اسی سٹائل میں اس کا ویڈیو بنایا گیا پیٹے جاتے ہوئے یہ یوگی راج کی گھٹنا ہے آپ کو خٹا راج کی من گھٹنا بتائی آخر ٹیلیوی چلنا اور میڈیا میں یہ جنگل راج کہاں بھول چکے آپ دیکھیں ہریانہ میں ابھی منوشی چلر جب نس ورل بنی جس طرح کا اس کا کوریج ہوا دن رات چوبیس گھنٹا ہاں ان کے گاہوں میں ان کے بارے میں کیا کہا جا ساتھ ساتھ ان کا یہ چل رہا اور پھر پدماواتی ہاں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کے انٹریس کے ساتھ ایک بڑے انٹریس کے ساتھ جو کلیکٹی انٹریس ہے جو لوگوں کا انٹریس ہے جو ایک بڑے سانکھیا میں لوگوں کا انٹریس ہے وہ خبر ہے ناشنل ناشنل انٹریس پبلک انٹریس is نیوز لیکن وہ نیوز کا کونسیپت بھول چکے ہم لوگ خاص پہ اگر آپ مین سٹی نیوز چینل کو دیکھ دو چیز ہو رہی اس میں ایک تو سرکار کا گنگان آپ پردان منتری سے سوال بھی کیجئے تو اس طرح کے کیجئے کہ وہ آرام سے اپنا بھاشن دے پائیں ایک من کی بات کا وہ کر پائیں ان سے پوچھ کہ پریس طرف سو سرکار کی چارٹو کاریتا اور وہ پہلے سے بھی رہی ہے یہ میڈیا کا میں شروع سے آپ کو کہ رہی ہوں کہ میڈیا کا کریکٹر ہمیشہ پاور کے ساتھ رہتا بڑی میڈیا کا کیونکہ ہم کارپرٹ میڈیا ہیں لیکن اس سرکار میں تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ ان لوگ جو پترکار ہیں وہ خبر کی پریبھاشا بھول چکے ہیں ہم لوگ جو لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہریانہ میں پنجاب میں یا یو پی میں یا ہم لوگ یہ کیون نہیں دیکھ رہے خبروں کی پریبھا خبروں کی پترکار پریبھاشا بھول بیٹھے یا اپنی نوکریوں کا اپنے سنسطان کو ملنے والے گیا پنوں کا مالک کے منافع کا اپنی موٹی سیلری کی چندہ زیادہ ہو گئی یہ سب باتیں تو ہیں اور شروع سے رہی ہیں کیونکہ آپ ہی کہ سرکار پہلے سے الگ ہے کیونکہ کی کی دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آپ کو ایکسس بات یہ ہے کہ اب جو کیریکٹر ہے میڈیا کا پہلے سے یہ رہا ہے کہ اگر مالک کا اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس یہ خبر کی جی لیکن خبر کا پھر بھی اگر آپ ایڈیٹوریل میٹنگز میں اپنا دھیان کیجئے اخباروں میں آپ رہے ہیں میں بھی رہی ہوں کہ صبح کی میٹنگ میں سارے اکبار دیکھ ایک آ جاتا تھا کہ انڈین ایکس پرس نے خبر کر دی ہم نے کیسے مس کر دیا خبر کی جو پریبھاشا تھی کہ اتنے بڑی گھٹنا ہو گئی ہریانا میں تم گئے کیوں نہیں ہا اب وہ ہم کو خبر ہی نہیں لگتی سوائے مانوشی چلر کے کیونکہ ایک دیکھے خبر جو انٹرٹین منٹ میں بدل گئی ہے تی وی کے چلتے اس کا پرباب آپ اخباروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ خبر جو ہے اب خبر نیشنل انٹرس نہیں ہے پبلک انٹرس نہیں ہے خبر وہ ہے جو آپ کو انٹرٹین کریں لیکن بات سمجھ سی ایسے ہیں جو کافی جوردار مانے جاتے ہیں کنٹ کے حساب سے کی اس پر ٹی ایر پی ملے گی اس پر ریڈر سی ملے گی اس میں سی جیسے کرائیم ہے سی 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 ہریانہ میں خیت میں خلیحان میں گلی میں سڑک پہ گھروں سے اٹھا کر بچیوں کو کم عمر کی بچیوں کو بھی اور ان کے ساتھ ری پھو رائے گینگ ری پھو رائے ہتیا کی جا رہی ہے اور جیسا ابھی کوشل نے بتایا کہ یہاں تک dead body کے ساتھ بلات کار آمین اس طرح کی جگھانیتہ ہم نے جیوان میں نہیں دیکھی یا سنی تھی لیکن ہم اس کو خبر نہیں مان رہے ہیں جب کی بڑا crime داشت پیدا کرنے والا بھائی آوہ لیکن ہم ایک کالپنک منہ اتحاس کار کہتے ہیں ہم ایک کالپنک چریتر کی آن بان شان کے لیے اتنی ساری کہانیاں گھڑ رہے اور ان کہانیوں پر لٹو ہو رہے اتنے سارے شور ویروں کو تلوار لے سٹوڈیو میں آرہے ہیں ہم ان پر کہانی بنا رہے ہیں یہ کیا اس میں دیکھتی ہیں میں یہ چیزیں دیکھیں میڈیا میں جو رہی ہیں اب نیٹ فلکس میں جائیں یا کرائم ایک بڑی چیز ہے اس کو پڑھا بھی جاتا ہے ایک پورا سکینڈینیوین نوائی ہے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں لوگ پسند کرتے ہیں کرائم کیونکہ اس میں رومانچ رہتا ہے اور اخباروں میں بھی کرائم رپورٹنگ کے اوپر کافی شروع سے ایک سٹریس رہا میں خود کرائم رپورٹنگ کی ہے لیکن اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤ اخباروں کا خاص طور پر انگریزی اکباروں کا مکہدارہ کے اکبار ہیں ان لوگوں کا فوکس اپنی آڈینس پر رہتا اور کون لوگ انگریزی پڑھتا ہیں تو ہم کو یہ کہا جاتا تھا جیسے میں کرائم رپورٹر ہوں تو مجھے ایک اندازہ یہ رہتا تھا کہ اگر سیلم پور میں کرائم ہوا تو وہ سپارٹ نہیں ہے جانے کی ضرورت نہیں اگر مرڈر کیس ہوا پورا آپ کا ہنڈز ڈیک کیونکہ رومانچ اس میں موڈل اس میں خوبصورتی اس میں ایک طرح کا پیسہ ایک طرح کا پروفائل لوگ ویوریسٹک کلی پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی کانا چاہتے ہیں ہریانہ میں بچھیوں کے ساتھ بلات کار ہو رہا ہے اس لیے بھی کبریز زیادہ نہیں ہو کرے اس کو پھینکا گیا اگر آپ تصویر دے کے کتنی بھائی آو ہے تو یہ میڈیا کا ویشہ نہیں بنتا ان کو سپنا چودری کا ویشہ چاہیے نا کیونکہ گلیمور ہم ہم اپنے ہی مانا نا 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 پیشلے مانوشی چلر اور padمواتی یہ دونوں کی جتنی خبر ہوئی اتنی خبر پچھلے دو مہینے میں ان بچیوں کے ساتھ جو رہا رہیانہ میں ایک پرسن بھی نہیں ہو لیکن کوشل میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر میڈیا دلیت ایشوز کو لے دلیت آبادی کو لے کر اگنور کرتا ہے بھارت کے میڈیا میں دلیت نہیں ہیں لگ بلکل سمپادک تو کوئی نہیں ہے اور بڑے پدوں پر بھی نہیں ہیں لوگ لیکن بھارت کی سنست میں پچاسی سیٹیں دلیت وں کی ہیں اور بھارت کے ویبن نبیدھان سبھاؤں میں پانس سترہ سیٹیں دلیت کے پاس ہیں ابھی کینڈری میں کیبنیٹ میں دلیت منتری بھی ہیں ٹھیک ہے جی اب میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ سوہم آپ چنتک ہیں اور دلیت ایشوز پر کام کرتی ہیں کی آخر کیا وضع ہے کی اتنی بڑی تعداد ہے یہ ٹھیک ہے کہ پریاس وں فورس ہے پولیٹیکل نیتا ہیں کینڈری منتری ہیں دلیت سماج سے یہ کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں اس کو ایشو بنا رہے ہیں اور میڈیا آپ جیسے مان لیجئے کہ اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو میڈیا کو مضبور ہونا پڑے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ حال کے دنوں میں آپ کی بات سے پوری طرح سے اتفاق رکھتی ہوں آپ ستہ پکش کی بات کر رہے ہیں میں تو ویپکش کی بھی کر رہی ہری میں ویپکش میں کانگریس ہیں اور کانگریس کا ادھاکش جو ہے وہ بھی دلیت سماج سے ہی آتا میں اس ہی بات پیار رہی ہوں سر وہ گئے تھے بہت سرانی ہیں میں اس کا سواگت کرتی ہوں لیکن انہوں نے بھی اس کو اندولن کے روپ میں مدہ نہیں بنایا جب وہ بنا سکتے تھے ویپکش میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں پھر کم سے کم سیل جا ایک خود بھی ایک اس تری ہے پریس کانفرنس دلی سما سے آتی ہے جو احصار کی جو گھٹنا ہے وہ بلکل بگل کی ہے جیند ان کے پاس میں پڑتا ہے اس بیلٹ کی تین چار گھٹنا ہے کشتر کو چھوڑ دیں ہم تو ساری گھٹنا انہی کے ہنسے مطلب اس ہی کشتر کے آتی ہیں وہ صرف پریس کانفرنس کرتی ہے اس کے بعد بات ختم اور پریس کانفرنس میں بھی ان کا یہ مدہ کم رہتا ہے کیونکہ ان کو آواز اپنی میڈیا تک پہنچانی ہے اور وہاں کہیں نہ کہیں ایک سرکشت جون جو ہوتا نا اس میں اب آپ دیکھئے کہ اگر ویپکش چاہتا تو فاسٹ ٹریک کوٹ میں اس کیس کو لے کے آ سکتا تھا اب دکھ بات ہے یہ ایک لڑکی نے سنیل نام کے لڑکے نے کیا جیل میں بند تھا لیکن اس کے اوپر کوئی کاروائی لیکن اس لڑکی نے فانسی کالی اس نے مرنا پسند کیا کیوں کیونکہ سماج نے سماج تانہ بنا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھئے نا کہ جو ریپ سے پیڑت جو مہلا ہے یا کوئی لڑکی ہماری بچی ہے اگر وہ بچ جاتی ہے تو اس کو کیسے مرنے پر مجبور کر تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس سمجھ کم ہے تھوڑا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان چلانے والے لوگ وہ تو اس طرح دمن اس طرح کی جگھ نیتا کا کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ کے حساب سے مردی ایک چیز اگر اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک ایک پہلی بات تو یہ صاف ہے کہ سمردھی جو ارث سمردھی ہے وہ ساماج وکاس میں پرکولیٹ نہیں ہوتی ہے آپ دیکھئے پنجاب حریانہ حیمانچل ایک ہی پرانت تھے لیکن حیمانچل الگ ہے ساماج طور پہ بہت وکسط ہے وہ ارث وکاس سے سمبند نہیں ہے حیمانچل میں ایک ریپ کی گھٹنا ہوتی ہے پورا پولیٹیکل اسٹیبلنشمنٹ ہل جاتا میں خود ہیمانچل میں پڑھلی بڑی ہوں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ اتنا سرکشت پردیش مہیلاؤں کے لیے ہے اور حریانہ نہیں ہے اور حریانہ میں میں شروع سے یہ دیکھا ہے کہ پولیٹیکل کلاس کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ چاہے اپوزیشن ہو چاہے بیجے پی ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ لوگ جو مہیلاؤں سے سمبند جو اتیاجار کے معاملے ہیں جو خواب سے سمبند اتیاجار کے معاملے ہیں وہ لوگ پولیٹیکل ایشو بنانا نہیں چاہتے ہیں خواب نے خواب نے آ یونگ لوگ کو ہنگ کیا یا جس طرح سے آسور آر کال ہی وہ انڈین ایکس پریس کا بڑا خبر تھا کہ کس طرح سے جو یا یونگ لڑکے لڑکیوں نے آپس میں شادی کی ہے ان کو ابھی بھی ایک فورٹرس طریقے میں سرکشت جگہ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ کچھ پتا نہیں کب ان کو مار دیا جائے خواب کے دورہ اور اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی بولنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ساماج ایک جو وکاس ہے ایک جو سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے ہرے یہ مانتی ہے لیکن یہ بتائیں ہم اپنے دیش میں جو بڑے دلیت نایک رہے ہیں چاہے وہ بیٹ کر رہے ہوں چاہے کانشی رام دو کام ایک خاص پتر ہال کے دنوں میں انہوں نے ٹھیک ہے کہ ان کو بھی میڈیا نہیں ملا فیوری بل میڈیا نے ان کو ایسولیٹ کیا اگنور بھارت نکالا اتنی ساری اخبار میگزین نے نکالے اور اس کے جریر نے کیمپین کیا دلیت اتیاجاروں کو کیسے رکھا جائے دلیت اتیاجار کو اور کیسے ایمپورمنٹ بڑھے ان کا کانشی رام نے بھی اپنے جمانے میں انٹچیبل انڈیان سنگٹھک یہ دو بڑے پیپرز نکالے میکزین اور ایک پیپر میرا یہ کہنا ہے کہ ہریانہ میں چالیس لاکھ آبادی ہیں اتر پردیش میں تو اور بڑی آبادی ہیں اور میرا کہنا ہے کہ دونوں سبوں میں اور راجستان کو بھی جوڑ دلیت اتیاجار اس وقت سب سے ادھیک وہ بڑھا ہے اور راجستان کا میں دیکھ رہا تھا نسی آر بی ریپورٹ کل ملا کر crime اگنسٹ دلیت 5134 ہے جس مرڈر اکیلے چھاچٹ ہیں اور محلاؤں کے خلاف اپرات 641 ہیں لیکن تینوں پردیش وں نے بنانے کی کوشش کی اور یوٹیوب چینل پہ ارون کے اپنی limitation بھی ہے یہ ماننا پڑے گا کیونکہ دلیت intellectual جب میڈ میڈیا میں جاتا ہے تو آپ کو پتہ کتنا پرسنٹیز رہتا ہے لیکن social میڈیا سٹرونگ ہمارے سامنے لیکن ویڈم ملا یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا جاتیوں کے اندر کا جو جاتی واد ہے اگر میں انہی میں سے کیس کا ادھان لوں تو یہ جہانسہ گاؤں کی جو لڑکی ہے وہ آتی ہے ہمارے والمکی سماس سے تو یہ جو سمیکن جو گڑ بڑاتا ہے وہاں پھر دلیت کہنے کے لیے تو دلیت اور بہو جن رہتا ہے لیکن جب ان کے ساتھ گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں جو 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 ہمیں سوکار کرنا پڑے گا جتنے بھی ہریانہ کے جو سماج سنگٹن ہیں جو بنے ہوئے ہیں انہوں نے کئیوں نے جیلوں پہ پردرشن کیا کینڈل مارچ نکالا ان کو بھک آنگل سٹریک تک ابھی تک نہیں پہنچے کر انہوں نے لیکن پردرشن جگے جگے کیا جس میں پرواشی دلیت مہلائیں بھی ہیں اور خاص کر جنواد کی جو مہلائیں ہماری ہیں انہوں نے بھی ایک پردرشن اٹھتا یہ ہے جو میڈیا میں جو اس کا coverage ہے لیکن ساتھ میں جو سیاست دانوں کا اگر آپ ایٹی چھوٹ دیکھیں کی جو ہی اتی اچار کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں وہاں کی سرکار مجفر نگر کا دنگا ہوا اتنا بڑا دنگا اس کی جتنی cases اٹر cities کی یا riots کی اس سب کو ڈرو کرنے کے لیے بقاعدہ اس نے ایک administrative initiative شروع کر دیا ہے دوسری طرف سمبیدھان کو بدلنے کی بات کرنے والے انت کمار حیگڑے صاحب جو کیندری منتری ہیں انہوں نے ابھی سنڈے کو بیان دیا جو سٹیڈے یا سنڈے اور انہوں نے دلیتوں کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ یہ بھوکتے ہوئے کتے جس پر پرکاش راج جو فلم میکر ہیں اور ایکٹر ہیں انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیا اس پر اس کو لے کر تو یہ جو سیاست دانوں کا رکھ ہے کہ ایک طرف آپ جو ستائے جا رہے لوگ ہیں ان کو بارکنگ ڈاک کہتے ہیں دوسری طرف جو مائنٹیز یا دلیت کمیونٹی پر جو حملے کی باتیں ہیں ان کو آپ کیسیز کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کتنا اثر پڑھ رہا ہے اور میڈیا میڈیا اس کو بڑا مددہ کیوں نہیں بڑا رہا میڈیا میں دو چیزیں میں بتاتی ہوں ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ستہ کے ساتھ رہنا گلائمر کو پروژیکٹ کرنا نیوز کی پریباشا بھول جانا تیسری بات یہ ہے میڈیا کا اپنا سب سے بڑا بائس ایک اپر کاسٹ بائس ہے پروگریسی اکھباروں میں بھی جو سوشل ڈائیورسیٹی کا ڈیکس ہے وہ بلکل ڈیرو ہے ہمارے ہاں دلیت بترکار ہوتے ہی نہیں ایک ڈسپروپوشنیٹ نمبر ہے برامان بترکاروں کا ایک ڈسپروپوشنیٹ نمبر ہے بانیے کم ہوتے پترکاریتا میں پیسا نہیں لیکن ایک انٹیلیکچول ڈگنیٹی ہے تو ایک خاص طرح کے لوگ بترکاریتا میں آتے ہیں اس میں برامانوں کی سنسانکھا سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کے جو بائس ایک آپ دیکھیں جب پائنیا اخبار شروع ہوا تھا ارلی نائنٹی نائنٹی میں میں اس کے بارے میں پائنیا شروع ہوا تو پہلے پیج پہ ایک بڑی بڑا چتر چھاپا گیا وہ ایک سکلوسیو تھا اور بہت لوگ اس میں خوش تھے کہ مایواتی ایک نائٹ گاؤن پہن کے گارڈن میں ٹھہل رہی ہیں اور وہ انہوں نے چھاپا اس میں ہم لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کسی اور مہیلا راج نیتا کا اس طرح سے آپ سونیا گاندی کا چھاپیں گے آپ سوشما سوارج کا چھاپیں گے حالانکہ عورتوں کے خلاف بھی بائیس ہے پہنے لیکن دلکت عورتوں کے خلاف جو بائیس ہے مایواتی کے بارے میں جس طرح بھاشا پریوک کی بائیواتی کے خلاف بھاشا بیوک کرنے والے سجن کی دھرم پتنی کو بائیس بنا دیا گیا اور اس کے بات ہے بہت گورف کی بات ہے میڈیا میں کہ دیکھ اس نے کہ دیا اس کو یہ جو بائیس ہے یہ بھی ایک ریف لیکٹ اور پولیٹکلی جیسے میں نے آپ کو کہا لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا اب جیسے جات خلاف تھے پچھلے چناؤں میں تھوڑے بیجے پی سے ناراض تھے کہ ہمارے لڑکے اندر چلے گئے مزفر نگر کے دنگوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو آپ ان کو applique کیجئے تو کیا آپ کو لگتا ہے سکتہ کا جو شرس ہے سرش پدوں پر جو بیٹھے لوگ ہیں کیا ان کا بھی کوئی اس میں رول ہے کہ اپنے منتریوں کو نہیں بولتے اپنے ساتھ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کوئی ہستق شیپ نہیں کرتے دلیت مارے جائیں دلیت کا جائیں دلیتوں کے بلات پر میں نہیں دیکھا کسی بڑے شرس نیتا دیکھے ابھی کچھ دنوں میں بیان آجائے گا دیکھے یہ جو ستتہ دھاری لوگ ہیں ہمارے وہ آوازوں میں بولتے اس میں آپ کو آنند ثگڑے کی آواز سنے گی اس میں آپ کو رام ویلا سپاسوان کی آواز سنے گی اس سب سے ایمپورٹن چیز کیا ہے کہ آپ ہندو مسلمان division کی سب سے بڑا مانگلور سے لے آپ ایک division کروائی ہے اس میں آنند ثگڑے ایمپورٹن ہو جاتے ہیں اس میں یوگی آدھت تینات جیسے فگر ایمپورٹن ہو جاتے ہیں میں ایک آنکڑا NCRB کا دیکھ سنجوگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سماج شاستر ہے 5 BJP rule states have highest crime rate this is government ڈی ارمیلیش اس میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے بہت ساری states جو ہیں جیسے پیر ہیں اس وقت وپاکش کی سرکار ہیں کہا آپ مجھے بتائیے پنجاب سے لے کے ہندوستان کا زیادہ تر علاقہ اس وقت BJP rule ہے یہ تو آپ مانے گئے اس میں اگر زیادہ states BJP rule ہیں ایسا میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یو پی یا مدھے پردیش یا راجستان یا حران یہ لگتا ہے کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ راجستان میں پہلے بھی دمن ہوتے تھے لیکن حال کے دنوں میں جب سے وہاں یہ سرکار ہے کافی تیجی سے crime بڑھا ہے اور یہ NCRB کا آکرا بھی بتاتا ہے کہ اس طرح سے بلات کار کی گھٹنائیں کم سے کم راجستان میں اتنی نہیں ہوتی تھی یا تو زیادہ درج ہو رہی ہیں تھانے میں یا زیادہ واقعی بڑھ رہے ہیں میڈیا اپنا کام نہیں کر رہا ہم لوگ اپنی خبر کی پریباش بھول گئے ہیں ہم لوگ یہ پتا نہیں کر رہے کہ یہ اس لیے ہے کہ جیس زیادہ درج ہو رہے ہیں جو جو مہلاؤ کا مویومنٹ ہوا دیسمبر 13 ریپ کے باد اس کے باد کیا جھاگرتی بڑی ہے آپ نے پرنی بہت مہت بات کی ہے بلکل چلتے چلتے ہم یہ سمجھ نا بڑے لیبرٹی کے لیے ایک ماحول دیش میں تیار ہوا جس میں پترکار ججیز ایکیڈیمکس یہ لوگ سب جب تک دیش کا پڑھا لکھا تب کا اپنے آپ کو پڑھت لوگوں کے سوچ کے ساتھ نہیں جوڑے گا تب تک چینج آ نہیں سکتا ہم پرنی کی اسی ٹپنی جس کو بھارت میں عام طور پر سوڑن سماز کہتے ہیں یہاں سے جب تک دلیت او پیڑیت مائنارٹیز کے لوگوں کے پکش میں آوازیں نہیں اترتی ہیں جب تک نیای کی آواز نہیں بلند ہوتی ہے تب تک نہ میڈیا پر اثر پڑے گا اور جن دنوں ہم نے کہیں میڈیا اپنی خاموشی سے اتیачار دمن اور اس طرح کے جو آپ رادی قدم ہیں عمانوی قدم ہیں ان میں اضافہ ہونے دے رہا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اضافہ کر رہا ہے لیکن اضافہ ہونے دے رہا ہے انہی شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا ہم سماپن کرتے ہیں نمشکال